بچوں پیش کی جا رہی ہے ویڈیو تاثرات نگاری پہ جماعت چہارم میں اور یہ پیشکش ہے مہجبین کی اور آواز ہے وارس اکپال کی اس میں آپ دیکھیں گے کہ کسی کردار کو تاثرات اور حرکات سے سمجھنا اشارات سے معنی اخص کرنا یہ اس کے مقاصد ہیں آپ نے تاثرات کے حوالے سے پہلے بھی جماعت میں کام کیا ہوا ہے یہ ایک طرح سے اس کا عیادہ ہے امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے خوشی غم حیرت جوش کو چہرے کے تاثرات سے جاننا اور رائے قائم کرنا کرداروں کی ادائیگی کا ترزیہ کرنا اس پر رائے کا اظہار کرنا اور معنوز کرداروں کے تاثرات لکھنا تاثرات کیا ہوتے ہیں ہم جب بھی ہم بولتے ہیں یا ہم نہیں بولتے تو ہم اپنے چہرے سے کچھ تاثر ظاہر کرتے ہیں کچھ ہمارے چہرے پر ایسے کچھ احساسات نمائع ہوتے ہیں جس سے دوسرے تاثر لیتے ہیں مثلاً غم کا تاثر خوشی کا تاثر غصے کا تاثر تو ان تاثرات کو ہم اظہار کرتے ہیں تو پھر دوسرا بندہ ہماری بات کو سمجھ جاتا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ کو چار مختلف تاثرات کی تصویر دکھائی جا رہی ہیں آپ نے انہیں غور سے دیکھنا ہے اور کوپی میں ان کے جملے لکھنے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک تصویر ہے جس میں بہت ہی تجسس کا اظہار کیا جا رہا ہے تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس کے بارے میں ایک جملہ لکھنا ہے تو پہلی تصویر آپ کے سامنے ہیں یہ تصویر دیکھئے اور اس کے بارے میں ایک جملہ کو آپ بھی میں لکھئے اور یہ ضرور لکھئے کہ یہ کیا داثر ہے خوشی ہے غم ہے دکھ ہے تجسس ہے حیرانی ہے یہ اگلی تصویر ہے اس میں بھی ایک تاثر کا اظہار کیا گیا ہے اس تاثر کا نام لکھنا ہے اور اس کا ایک جملہ بنانا ہے اسی طرح یہ ایک تصویر ہے اس تصویر میں بھی تاثر ظاہر ہو رہا ہے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے تاثر کا اور ایک جملہ کوپی بھی لکھنا ہے اسی طرح سے یہ ایک ہے یہ تصویر اس میں بھی ایک تاثر ظاہر ہو رہا ہے آپ نے تاثر کا نام لکھنا ہے اور آپ نے ایک جملہ لکھنا ہے موسیقی 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 موسیقی